اسلام علیکم ویورز آج ہم بنا رہے ہیں مٹن یخنی پلاؤ بلکل نئے انداز کے ساتھ چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مٹن یخنی پلاؤ بنانے کے لئے مٹن لیا ہے میں نے 750 کرام اچھا طریقے سے میں نے اسے واش کر لیا ہے اب ایک کڑھائی لے لی ہے میں نے سب سے پہلے ہم اس کے نیچے فلیم آن کر لیں گے فلیم آپ نے اس کے نیچے میڈیم سے لو رکھنی ہے اب آدھا کپ لے لیا ہے میں نے کوکنگ آئل کا وہ ہم اس کے اندر ڈال لیں گے تیل کو آپ نے گرم نہیں کرنا ہے تھنڈا ہی رہنے دینا ہے تھنڈے تیل کے اندر ہی ہم پیاز ڈال لیں گے دو پیاز لیں ہیں میں نے بارک کٹی ہوئی وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں پیاز کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں پیاز اچھا طریقے سے گولڈن براؤن ہو گئی ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو کلر لے کر نہیں آنا ہے اتنا ہی براؤن رکھنا ہے چمچ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں چلاتے رہیے گا اب دو چمچ لیں لیں ہیں میں نے لسنہ درکھ کا پیسٹ وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لسنہ درکھ کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اسے سوٹے کر لیے گا چمچ اس میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چلاتے رہیے گا لسنہ درکھ کے پیسٹ کا کلر چینج ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر مٹن ایٹ کر دیں گے مٹن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر براؤن ہو جائے یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے براؤن ہو گیا ہے تقریباً دس منٹ ہو گئے اسے بھونتے ہوئے ایک چمج بھر کر میں نے سفیز زیرے کا اس میں ڈال دیا ہے پہنچ ازد میں نے اس کے اندر چھوٹی لائچیاں ڈال دی ہیں بارہ میں نے کالی مرچے لے لی ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں دو میں نے تیز پاتھ لیے ہیں وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں ساری چیزیں ڈالنے کے بعد بہت زیادہ دیر آپ نے اس کو نہیں پکانا ہے صرف ایک منٹ کے لیے اس کو بھوننا ہے کہ ان سب چیزوں کا کلر چینج ہو جائے ایک منٹ ہو گیا ہے اس کو بھونتے ہوئے اب باقی کی چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کرنا شروع کریں گے آدھا کپ لے لیا ہے میں نے دہی کا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے ایک چمج بھر کر لیا ہے میں نے پیسا ہوا گول دھنیا دو چائے کے چمج میں نے لیے ہیں نمک کے نمک اب اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو ڈال کر اچھے طریقے سے بھون لیے گا کہ تیل الگ ہو جائے اور مسالہ الگ ہو جائے یہ دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اس کو بھونتے ہوئے مسالہ الگ ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے چھے کپ میں نے اس میں پانی کے ڈال دیئے ہیں پانی ڈالنے کے بعد اس میں چمج چلا دیئے گا اور ایک ڈال ہم اس کے اندر لے آئیں گے یہ دیکھیں ڈال آ گیا ہے اس کے اندر ہم دوبارہ سے اس میں چمج چلا دیں گے چمج چلانے کے بعد آپ نے ہیٹ اس کے نیچے دوبارہ سے لو کر دینی ہے بلکل دموالی آنچ کر دیئے گا اور اس کو کور کر کے اتنی دیر پکائیے گا کہ اچھے طریقے سے مٹن گل جائے پانسو گرام چاول لیے ہیں میں نے جسے میں نے تیس منٹ پہلے بھی گو دیا تھا چاول آپ نے بہت دیر پہلے نہیں بھی گونے ہیں جب آپ کو لگے گوش گلنے والا ہے تو تیس منٹ پہلے بھی گو دیئے گا یہ دیکھیں گوش اچھے طریقے سے گل گیا ہے اور پانی بھی اس کا ڈرائے ہو گیا ہے اب ہم گوش کو نکال لیں گے سارا گوش پلیٹ میں نکال لیے گا یہ سارا گوش میں نے نکال لیا ہے اب جو چاول ہم نے بھی گو کر رکھے تھے وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے یہ سارے چاول میں نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اس سٹیج پر اگر آپ کو اس میں پانی کم لگے تو تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دیئے گا اور آپ اس سٹیج پر اس میں نمک بھی چیک کر سکتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد ایک بار اس میں چمچ چلا دیئے گا پانی بہت ہے اس کے اندر اب ہم اس کے نیچے ہیٹ میڈیم سے لو کر دیں گے اور چاولوں کو اتنی دیر پکائیں گے کہ چاولوں کا تقریباً سارا پانی خوشک ہو جائے اور دس پرسنٹ رہ جائے یہ دیکھیں صرف دس پرسنٹ رہ گیا ہے اس کا پانی سارا پانی ڈرائے ہو گیا ہے اس سٹیج پر آپ اس کے اندر گوش بھی ڈال سکتے ہیں میں اس سٹیج پر اس میں گوش نہیں ڈالوں گی اس کو ہم لگا دیں گے دم پر بارہ منٹ کے لیے لو فلیم پر کور کر کے اسے دم پر لگا دیئے گا بارہ منٹ گزر چکے ہیں چاول بلکل ریڈی ہیں ایک بار ہم اس کے اندر چمچ چلا لیں گے یہ دیکھیں کتنے بہترین بن کر چاول تیار ہوئے ہیں ایک ایک دانہ بلکل الگ ہے اس کا ذائقہ بہت ہی بہترین آئے گا اب جو مٹن ہم نے نکال کر رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور مکس کر دیں گے اس طریقے سے مکس کر دیئے گا چاول بلکل ریڈی ہیں ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ ہم نے نکال لیے ہیں ڈش میں یہ دیکھیں کتنی بہترین یخنی پلاو بن کر تیار ہوئی ہے ایک ایک دانہ بلکل الگ ہے مٹن کا یخنی پلاو بن کر بلکل ریڈی ہے بہت آسان اور سمپل ریسپی ہے اور بن کر بہت مزیدار تیار ہوگی اس ریسپی کو گھر پر ٹرائے کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی